بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنا ہے تاکہ وہ لیٹ نہ ہو اچھا اس اسنا میں ٹرافک بہت جام ہوتی ہے جب ٹرافک بہت جام ہوتی ہے تو پولیس والوں کا بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ روٹ پر کھڑے ہو جائیں اور ٹرافک کے کمانین کو رولز اور ریگولیشن کو وہ عوامل ناس سے فالو کروائیں پہلی چیز آج میں بات کروں گا پولیس کی سندھ پولیس کی بات کروں گا کہ سندھ پولیس کی کارکردگی کیسی اور سندھ پولیس کی کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں سب سے پہلے ہم بات کروں گا آج میں صبح صبح بھی آ رہا تھا اور بہت سار لوگ آپ کو پتہ ہے کراچی میں پاکستان میں سگنل توڑ کر ایسے نکل جاتے ہیں نہ تو کوئی قانون ہے نہ تو کوئی پیچھے کوئی جاتا ہے نہ تو ان کو کوئی پگڑتا ہے نہ تو ان کے گھر پہ کوئی ٹیکس آتا ہے نہ تو ان کے گھر پہ کوئی چالان آتا ہے سب سے پہلی جو اگر ہم بات کروں خلط رول ہے وہ ہمارے پاکستان میں یہ اگر میں پاکستان کراچی کی سندھ پولیس کی بات کروں تو سندھ پولیس کیسے روکتی ہے مثال کے طور پر اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اس وقت میں اپنی کار میں بیٹھا ہوں اور اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں میں نے کوئی چالان کر دیا یا میں نے کوئی سگنل کی والیشن کر دیا یا میں نے کوئی روڈ پر غلط رول کو فالو کر لیا تو پولیس والے مجھے آگے سے آ کر میں ہوں یا ان کو نہیں پتا مجھے پتا ہے اب وہ آگے آگر ہاتھ دیتے ہیں اب بائے چانس یہ میرا دین اور ایمان ہے میں رکتا ہوں یا نہیں رکتا اب کبھی کبار ایسا ہوتا ہے پولیس والے ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں جو بھی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں یا بائک چلا رہے ہوتے ہیں وہ ڈاریک نکل جاتے ہیں اور جو بیچارہ نیک سیدھا سادھا بندہ ہوتا ہے جس کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے وہ بیچارہ ہاتھ لگا کر روک جاتا ہے اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے کوئی پولیس والا کسی ماں بہن بھائی کا بیٹا ہوگا یا کسی کا میاں ہوگا یا کسی کا بھائی ہوگا یا کسی کا لکت جگر ہوگا اگر وہ گاڑی چلانے والے کو روک رہا ہاتھ دے رہا کر وہ گاڑی چلانے والا ٹریور کوئی نشے میں یا کوئی معاملات ہیں وہ ڈاریک اس کو ٹھوک کر نکل جائے گا تو پولیس والے کے بھی نقصان ہیں تو مہربانی کر کے اس طرح سے آپ نہ رکیں یہ ہماری سندھ پولیس رکتی ہے آگے سے اگر اسی کے بارے میں بات کروں امریکن پولیس کی تو امریکن پولیس اس طرح سے بلکل بھی نہیں رکتی اگر میں گاڑی میں جا رہا ہوں میں نے والیشن کر دیا تو امریکن پولیس گاڑی کے پیچھے رہے گی وہ اپنی جو ٹارچ ہوگی جو اپنی ہیوی لائٹس ہوگی گاڑیوں کی وہ آن کر دی گی میں اللہ آپ کا بھلا کہہ اگر امریکہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا میرے پیچھے پولیس ہے اور ہیوی لائٹس چل گئی ہیں تو میں وہی پر رکھ سائی پولیس کا قانون ہے اور وہاں کے جب بھی آپ لائٹس چلانا سیکھ ہیں تو وہاں سب سے پہلے رولز یہ فالو کیا جاتا ہے کہ جب اگر آپ کو پولیس والین روک دیا تو آپ نے گاڑی سے اترنا نہیں ہے اور ہمارے پاکستان میں یہاں پر کیا ہوتا ہے پولیس والین روک دیا ہاتھ دے کر چلے جی ہم نے گاڑی روک دی جب گاڑی روک دی جاتی ہے تو ہم خود اتر کے پولیس والے کی طرف جاتے ہیں اور کبھی کبھار تو ہم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنی گاڑی کا نہیں شیشہ بھی نیچے نہیں کرتا اور انہوں کہتے ہیں ہو میں ترہا مو توڑ دوں گا گالییاں دیتے ہیں پولیس والے کو ٹرافک وارڈن سیباری کبھی 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 تو تو میمہ ہو جاتی کراچی سندھ پولیس کی بات کر رہا ہوں تو ہم کبھی گالی گلوچ دیتے ہیں کبھی ابھی تبھی تو تڑھا کہتے ہیں کبھی ہم فونس پر بات کروا رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بھائی لیس ایس کیا ہے کاغذ کیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم ان کے ذاتے تبھی تبھی تو تڑھا گالیوں میں بات کر لیتے ہیں امریکن پولیس کا ایسا بلکل بھی رول نہیں ہے اگر وہ ہیوی ٹارچ ہیوی لائٹ ساؤن کر کے اگر آپ کی گاڑی کو پیچھے سے روک دیتے ہیں تو میں جو ڈرائیور ہوں میں نے گاڑی میں بیٹھ رہنا ہے جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں گا اگر وہ دس منٹ تک لائٹ چلتی رہے ہیں بیس منٹ تک لائٹ چلتی رہے ہیں میں نے اپنی گاڑی سے ہلنا بلکل بھی نہیں ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں کے اسٹائل کو کیا رکھنا ہے میں نے سٹیرنگ سیسے ہاتھوں کو پگڑ لینا ہے جس طرح سے میں نے ابھی اپنے سٹیرنگ کو پکڑا ہوا ہے نہ ہی میں اپنا ہاتھ لیفٹ کی طرف لے کر جا سکتا ہوں نہ رائٹ کی طرف نہ کچھ کر سکتا ہوں اگر میں نے اپنا ہاتھ لیفٹ رائٹ لے کر گیا تو پولیس کو یہ کانون لاغو کرنا پڑے گا کہ مجھے پیچھے سے شوٹ کر دیں گے کیونکہ ان کو خطرہ ہوگا کہ بھائی ویپن وغیرہ تو نہیں نکال رہا کہیں اسلاح تو نہیں نکال رہا کہیں کلاشن کوف تو نہیں نکالی جاری تو مینٹ چیز میں نے اس طرح سے کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو سٹیرنگ کی طرف رت کر بیٹھ جانا ہے اب وہ پولیس والے آئیں گے پولیس والے جب تک میرے پاس آئیں گے وہ شیشہ نوک کریں گے میں نے صرف اپنے ایک ہاتھوں سے یہ شیشی کے بٹن کو پریس کرنا ہے اور شیشہ نیچے ہوگا پھر میں ان سے بات کروں گا اگر وہ میرے پاس آئے اور میں نے اپنا ایک ہاتھ بھی ڈارے کیا ڈس بورڈ کی طرف لے کر گیا تو وہ میرا چالان بھی کریں گے چالان کرنے سے پہلے مجھے شیوٹ کر دیں گے کیونکہ ان کو خطرہ ہوگا کیا بندہ ہاتھ وہاں کیوں لے کر جا رہا ہے کئی ویپن تو نہیں نکال رہا اب وہ شیشہ نیچے کریں گے شیشہ نیچے کرنے کے بعد وہ ہم اسے ایڈی کارڈ مانگیں گے مجھ سے لائنسس مانگیں گے جو بھی ان کی ویریفیکیشن ہے وہ اسے مانگیں گے ہم ان کو رولز کو فالو کریں گے اب مثال کے طور پر پیچھے پولیس کی گاڑی کھڑی ہے پولیس کا ایک بندہ میرے پاس انویسٹیکیشن کرنے کے لیے آئے تو امریکن پولیس کا کیا قانون ہے کہ ساتھ والی لائن سے بھی کوئی نہیں جا سکتا میری برابر والی جو لائن ہے وہاں سے بھی کوئی نہیں جا سکتا اس کے اگلی والی لائن سے لوگ جائیں گے اس کا مطلب اتنا سخت قانون ہے کہ ہمارے یا کراچی میں کیا ہوتا اللہ ماف کرے پولیس والے نے کسی کو روکا ہوا ہے تو پیچھے گاڑی والا ہورن دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا آگے والا بھی ڈسٹہ پیچھے والا بھی ڈسٹہ پولیس والوں کو گالیاں دے کر چلے جاتے ہیں پولیس والوں کی کوئی اس طرح سے پاور نہیں ہے جس طرح سے دکھانی چاہیے اور اللہ ماہب کرے ہمارے پاکستان اور کراچی کی پولیس کی بات کروں تو مکمل ایک جھنڈ کے ساتھ جھونڈ کے ساتھ کہوں تو مکمل ایک کافلے کے ساتھ مکمل ایک گروپ کے ساتھ ہماری پولیس نکلتی ہے اگر پولیس موبائل کی بات کروں تو ڈرائیور ہوتا ہے ڈرائیور کے ساتھ ایس آئی ہوتا ہے اور پیچھے دو سے تین سپاہی ہوتے ہیں امریکن پولیس کی بات کروں تو وہاں بلکل بھی ایسا نہیں ہے وہاں صرف ایک ہی بندہ ہوتا ہے ہٹا کٹا ہوتا ہے فائننشل فریڈم میں ہوتا ہے اللہ آپ کا بلہ کرے فٹ ہوتا ہے اس کا کوئی پیٹ نہیں نکلا ہوتا ہے اس کے پاس ایک ویپن ہوتی ہے ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور ایک ان کے پاس الیکٹرکل گن ہوتی ہے جب وہ میرے پاس آئے گا امریکن پولیس کی بات کر رہا ہوں وہ گیٹ کو ناک کرے گا اگر میں کوئی مومنٹ دکھاتا ہوں تو اگر ان کے پاس الیکٹرک گن ایسی ہوتی ہے وہ مجھے الیکٹرک گن سے شورٹ دیں گے تو میں پانچ سات منٹ کے لیے سکتے میں آ جاؤں گا پانچ سات منٹ کے لیے میں پیوش ہو جاؤں گا تو ان کے قانون یہ اور اللہ آپ کا بلہ کرے وہاں پر رولز اور رگشن کو فالو کیا جاتا ہے وہاں ٹیکسس کے نظام بہت اچھے اور ہمارے پاکستان میں اگر کوئی پولیس والے نے کسی روک بھی دیا اس نے پچاس سو دے کر ہمارے پولیس والے ہو کہنا بھائی جن یہ لے لو اور اپنا کام بھی نپٹاؤ ہمارا کام بھی نپٹاؤ وہاں پر کچھ ایسا نہیں اگر آپ چالان کر کے والیشن کر کے نکل جاتے ہو میں بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس رولز کو فالو کریں ہماری پولیس کی عزت کریں ہماری پولیس ان پولیس بہت اچھی ہے بہت مائناز ہے بہت جانباز لوگ ہماری پولیس میں صرف کچھ کرپ لوگوں کی وجہ سے ہماری پولیس بدنام ہو چکی ہے ٹریفک والے بدنام ہاں میں آپ کو کل کا واقعہ بتاؤں تو کل میں گھر جلدی چلا گیا تھا میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا لاہور کا ایک انکر تھا پروگرام کر رہا تھا جس طرح سے میں نے بھی ایک دو پروگرام کیا آپ کو پتہ میں کرائم ریپورٹر بھی ہوں روڈ پر وہ پروگرام کر رہا تھا ہیلمٹ والوں کو وہ روک رہا تھا تو ڈی ایس پی صاحب کو اس نے اپنے سا ہیمرہ لیا وہ تھا انہوں نے کہا روڈ پر جا کر ہم جن کے پاس ہیلمٹ نہیں ہم ان سے باتچیت کریں گے اور ان کا ہم چالان کریں گے تو وہ جو صاحب تھے انکر تھے بچارے نماکس پہناوا تھا مائک ان کے ہاتھ میں تھا اچانک وہ روڈ پر پہنچے تو ڈی ایس پی صاحب پیچھے مکمل اسٹاف مکمل ایک گروپ پیچھے موجود تھا ان کے تو جیسی سگنل رکا تو اس سگنل کے اوپر ایک بائیک میں یہ لاہور کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب پولیس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انہوں نے روڈ پر سگنل جیسی رکا تو ایک موٹر سائیکل سوار اے ایس آئی گلاسز پہنے ہوئے تھے گرین گلر کی ان کی لائٹ گرین جو سن پنجاب پولیس کی وردی ہوتی ہے انکر صاحب ان کے پاس پہنچے اور بولا اسلام علیکم جی بھائی کیا رہے ہیں کہ اس نے بولا اے ایس آئی بولا آپ کا ہیلمٹ کہاں پر ہیں انہوں نے بولا ہیلمٹ باکس میں پڑا ہوا ہے گاڑی کے ساتھ جو پولیس والوں ساتھ جو باکس ہوتا ہے بھائی باکس میں پڑا ہوا ہے تو انکر نے کہا بھائی آپ گاڑی سائٹ پر لگائیں جیسے انکر بات کر رہے تھے اتنی دیر میں ڈی ایس پی صاحب بھی پہنچ گیا جب ڈی ایس پی صاحب پہنچے تو ڈی ایس پی صاحب نے بولا گاڑی سائٹ پر لگاؤ ڈی ایس پی نظر آ رہا تھا وردی میں تھا پھول لگے ہوئے تھے ستارے لگے ہوئے تھے ڈی ایس پی صاحب نے بولا پنجاب پولیس کے اے ایس آئی کو کہ آپ گاڑی سائٹ پر لگائیں یعنی کہ بائک سائٹ پر لگائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہم بائک سائٹ پر لگا رہا ہوں انہوں نے اپنا چشمہ پہنا بائک پر کک ماری ڈی ایس پی کھڑا ہوا تھا ٹریفک پولیس کے کچھ ایل کار کھڑے ہوئے تھے انکر کھڑے ہوئے تھے میڈیا کھڑا ہوا تھا تمام کے تمام روڈ پر جب آپ کو پتہ ہے میڈیا آتا ہے تو ہماری پاکستان کے ہوم جھنڈ بنا کر کھڑی ہو جاتی ہے تو جیسے اس بندے نے بائک کو کک مارا اور یہ جا اور وہ جا کسی کے پکڑ میں بھی وہ نہیں آیا تو پیچھے پر اس کے ٹریفک وارڈن گیا پتہ نہیں پکڑا گیا یا نہیں گیا واللہ علم یہ مجھے بھی نہیں پتہ اگر میں مکمل اس پروگرام کو نکالوں تو پھر مجھے پتہ چلے گا پکڑا گیا نہیں اگر پکڑا بھی گیا ہوگا تو جا کر ٹریفک وارڈن کو بولا ہوگا مائی بے آپ کا پیٹی بھائی ہوں تو مہربانی گھر کہ تم بھی اپنی خیر مناؤ مجھے بھی اپنی خیر منانا تو پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں ویسے ہی پاکستان کے بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں ایکانومی ہماری کتنی ڈاؤن ہو چکی ہے تو پلیز 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 اگر ہر فردے وائی دیکھ ایک بندہ صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے پاکستان کا ٹریفک قانون ہمارے کراچی کا سندھ کا ٹریفک قانون بہت اچھا ہو جائے گا اور آئے دن آپ حادثات سے بچتے رہیں گے جو ماں بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہیں جن کے بچے باہر نکلتے ہیں جاپ میں جلدی پہنچنے کے لیے کیار میں پانچ منٹ لیٹ نہ ہو جاؤں افسوس کرنے سے بہترے بندہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں جب احتیاط کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے گھر والے محفوظ رہیں گے آپ بھی محفوظ رہیں گے پیارے بھائی ایک بات یاد رکھیں گے یہ جان بار بار نہیں ملتی ہے زندگی صرف صرف ایک بار ملتی ہے اور اللہ تعالی نے جو باڈی پارٹس آپ کو بنا کر دے دیئے جو شروم سے اللہ نے آپ کو تیار کر دیا وہ دنیا کا کوئی شروم نہیں تیار کر سکتا یہ صرف صرف میرے رب کائنات کے ہاتھ میں ہاتھ بنانا انسان کو بنانا آنکے بنانا مو بنانا تو ریکویسٹ کرتا ہوں گا اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اس طرح کے اور مزید دلچسپ رولز اور گلیشن کی باتیں میں آپ تمام لوگوں کے سامنے لاتا رہوں گا اب میں جا رہا ہوں پر آفیس جزاک اللہ وشبہ صف لائک اگر ویڈیو اچھی لگے تو لیچے کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں فارورڈ کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ